بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں آج ہمیں ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں یہ بھی ٹاپک ہے اس ٹاپک کا نام ہے رول آف ٹیچر ہم ٹیچر کی کیمیسٹی ڈسکس کریں گے ٹیچر کی جوب کی بارے میں بات کریں گے سٹوڈنٹ کی بارے میں بات کریں گے ٹیچر کا کام کیا ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیچر کا کام کیا صرف یہی ہے کہ کلاس میں نورس لکھ کر لے جانا اور بچوں کو کہنا ہے کہ نورس کو وائٹ وورڈ پہ چھاپ دینا ٹیچر کا کام کیا یہی ہے کہ بچوں کو ملٹی میڈیا سے سلائٹ دکھاتے جانا ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری سلائٹ دکھاتے جانا اور لیکچر کو ختم کر دینا کیا ٹیچر کا کام یہی ہے نہیں میری انڈسٹینڈنگ کے مطابق بہت سالے ٹیچر شاید اس سے میری بات کو اگری نہ کریں لیکن میری جو انڈسٹینڈنگ ہے جو نالج میں گین کر پایا ہوں اس کے اکارڈنگ رول آف ٹیچر یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو لرنرز کو انسپائر کرے ٹیچر بچوں کو انسپائر کرے ٹیچر بچوں کو موٹیویٹ کرے وہ بچوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے سٹوڈنٹس کو ٹیچر انسپائر کرے موٹیویٹ کرے اور ٹیچرز کو کبھی ڈسکرج نہیں کرنا چاہیے وہ بچوں کو انکرج کرے تو یہ ٹیچرز کے رول ہونے چاہیے دیکھو میں چونکہ کمیسٹری پڑھتا ہوں کمیسٹری پڑھاتا ہوں تو بہت سارے لوگ فزکس پڑھاتے ہیں ماتیماتکس پڑھاتے ہیں یا میڈیکل انجینرنگ کے سبجیکٹس یا اگریگ کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں تو ہم جو سب لوگ سائنس سے تھوڑا واقف ہیں وہ ایک ٹرم سائنس کی کمیسٹری میں بڑی یوز ہوتی ہے اس ٹرم کا نام ہے کیٹالسٹ کیٹالسٹ کیا کام کرتا ہے کیٹالسٹ کسی بھی کیمیکل ریاکشن کے ریٹ کو بڑھا دیتا ہے کیٹالسٹ کا رول یہ ہے کہ ریٹ آف کیمیکل ریاکشن کو انکریز کر دے تو میں بچوں سے سٹوڈنٹ سے اور اپنے کولیک سے کہتا ہوں کہ ٹیچر کا رول بھی کیٹالسٹ کا رول ہونا چاہیے کہ بچوں کی لرننگ کا جو ریٹ ہے اس کو بہت انکریز کر دے بچوں کی جو ریٹ آف لرننگ ہے ریٹ آف لرننگ ٹیچر کا رول یہ ہونا چاہیے ریٹ آف لرننگ بچوں کا بڑاک رکھ دے تو دیکھو بھی میں بچوں سے کہتا ہوں سٹونٹ سے کہتا ہوں کہ ٹیچر کی آپ کو ضرورت کیا ہے دیکھو آپ پڑھے لکھے ہو آپ کے سامنے لکھی ہوئی لائنز آئیں آپ بک کو خود بھی پڑھ سکتے ہو آپ خود بھی چیزوں کو سمجھ سکتے ہو آج کل تو انفارمیشن کا دور ہے آپ گوگل پہ ٹاپک کا نام لکھو بے شمار سائٹس کھل جائیں گی آپ یوٹیوب پہ ایک ٹاپک لکھو پتہ نہیں کون کون سی ویڈیو کھل جائیں گی تو ٹیچر کی آخر آپ کو ضرورت کیا ہے تو دیکھو بھئی اگر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر ٹیچر نہ ہوتے آپ without the assistance of teacher پڑھنا چاہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہو تو بھی آپ چیزوں کو سکھو گے تو ٹیچر کا پھر فائدہ کیا ہوا اگر آپ کے پاس ایک course outline ہے ایک بک ہے اور آپ نے اس کو چھے مہینے یا ایک سال میں ختم کرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں تو جب آپ اس بک کو پڑھو گے اس بک میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کو understand کرنے کی کوشش کرو گے without the help of teacher تو آپ کی energy بھی زیادہ لگے گی آپ کو سمجھنے کے لیے time بھی زیادہ لگے گا آپ کو work بھی زیادہ کرنا پڑے گا آپ کی power بھی زیادہ لگے گی آپ کی effort بھی زیادہ لگے گی اور کچھ عرصے بعد آپ کیا ہو جاؤگے آپ تھک جاؤگے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاؤگے آپ ڈی موٹیویشن میں چلے جاؤگے آپ کا ہوگی یہ کام بہت مشکل ہے دمرا غٹ گران دے زیادہ گران دے بہت مشکل ہے میرے سے ہی کام نہیں ہو رہا تو ڈی موٹیویشن ہو جائے گی تو teacher کا کام کیا ہے teacher کا کام یہ ہے کہ اسی بک کو اسی course outline کو جو بغیر teacher کی help کیا پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک سال دو سال لگ جاتے ہیں اور course بھی ختم نہ آتا اور آپ اگتا آکے چھوڑ دیتے teacher کا کام یہ ہے کہ اس course کو اس topics کو اتنا آسان بنا کر آپ کے پیش کرے content کو اتنا جامع اتنا explanatory self explanatory اتنا آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے کہ جب آپ نے اس طرح کے topics کو پڑھنا ہو تو آپ کی energy بھی بہت کم لگے آپ کا time بھی بہت کم لگے آپ کو work بھی کم کرنا پڑے اور زیادہ آپ کو fruit ملے آپ کی power بھی کم لگے آپ کی effort بھی کم لگے اور آپ demotivation میں بھی نہ جائیں دیکھو بچے کہتے ہیں سر بس کریں سر بس کر teacher کے لئے تھوڑا سا اور پڑھ لو تھوڑا سا اور پڑھ لو بس یہ آخری topic ہے بس یہ آخری topic ہے تھوڑا سا اور پڑھ لو teacher کا کام یہ motivation کرتا رہتا ہے وہ motivate کرتا ہے وہ inspire کرتا ہے وہ learning میں encourage کرتا ہے لیکن بہت سارے teacher ایسا نہیں بھی کرتے بہت سارے teacher کیا کرتے ہیں نہایت آسان آسان چیزوں کو بھی نہایت ہی مشکل بنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ hundred percent accuracy ہو hundred percent perfection ہو ایسا نہیں ہوتا perfect صرف ایک ذات ہے اللہ پاک کی ذات ہے ہم سب سیکھنے والے ہیں اور سیکھنے والوں سے غلطیاں ہوا ہی کرتی ہیں تو teacher کا کام ہے catalyst کا کام کہ بچوں کی power بھی کم لگے student کا time بھی کم لگے اور come time میں زیادہ چیزیں سیکھیں زیادہ fruit gain کریں بچوں کی effort work بھی کم کرنا پڑے اور ان کو وہ زیادہ prolific work ہو زیادہ fruitful work ہو تو teacher کا یہ role ہونا چاہیے آپ کو میری باتیں کیسے لگیں اگر آپ میری باتوں سے اگر ہی کرتے ہیں اور آپ ایک teacher ہیں تو ضرور comments کر کے بتائیں اگر آپ میں جس سننے والے میرے students ہیں تو please اپنی class fellows کے ویڈس ایپ گروپ میں اپنے teacher کے ویڈس ایپ گروپ میں میرے اس ویڈیو کو گھما دو اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ